سکول میں جب ہم بچوں کو پڑھاتے تھے تو ویک سٹوڈنٹس کی ہم ایکسٹرا کلاس لیتے تھے تو اس حوالے سے آج میں ڈسکس کروں گے آپ کے ساتھ کے ویک سٹوڈنٹس کا کیا کیا جائے کیسے ڈیل کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل میں ہوں فراترکی منٹونٹی ایرز تک میں ڈیفرنٹ سکولز میں ٹیج کرتی رہی پھر جب ایڈوکیشن سسٹم مجھ اتنا سیٹسفیکٹری نہیں لگا کلک کریں چلے جی آج ہم بات کرتے ہیں کہ ویک سٹوڈنٹس کے جب ہم کلاس لیتے ہیں ابھی جب لاس سکول سے میں نے چھوڑا تھا تو وہاں پہ ہم کافی کام کراتے تھے بچوں کو ماشاءاللہ سے کیونکہ وہ پرنسپل جو تھے کافی ڈرون تھے ٹوورڈز ایڈوکیشن اور بچوں کو کوالٹی ایڈوکیشن پروائیڈ کی یا جائے اس کی جائے اس حساب سے تو جتنا ان کو لگتا تھا کہ یہ کرنا چاہیے تو وہ کرتے تھے اسی حوالے سے ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم ویک سٹوڈنٹس کی کلاس لیں ایکسٹرا بریک میں یا آفٹر سکول یا گیمز کے پیریڈ میں ان کو روک کے نا لگ سے کام کرائیں کچھ اس پہ کافی ٹیچرز نے وہ ڈیٹیلی ایٹ بھی کیا کہ مطلب باب یہ کیا ہم کیسے کریں دس انجو وہ بھی تھا خیر لیکن ہم نے اس کو کیا میری جیسی ٹیچر نے تو نیت سے کیا نا ٹھیک ہے تو خیر بچوں کو لے کے بیٹھنا شروع ہوئے ہم تو سرپرائزنگلی میں آپ کو بتاؤں یہ اتنے زیادہ حیران کن بات تھی میرے لیے کہ جو نالائک بچے تھے جو ایک دو چنے گئے میں نے چنے تھے اور ان کو میں نے جب بریک میں میں ان کو بٹھا کے کام کراتی تھی تو وہ اتنا اچھا رسپانس کرتے تھے اتنا اچھا کہ میں حیران ہو جاتی تھی کہ ہاں یہ تو کلاس میں کبھی نہیں سناتا مجھے اس نے کیسے سنا دیا مطلب لیٹرلی اسی طرح سے مطلب دو تین دن چار دن پانچ دن جب کلاس ہوئی بچے نے اس کے بات بہت اچھا کر کے دکھایا اور ایٹ وز گریٹ ویری سرپرائزنگ فر می کہ میرا کافی زیادہ پوائنٹ آف ویو چینج ہوا نالائک سٹوڈنٹس کے حساب سے کیونکہ ظاہر ہے ہم جیسے لوگ تو ہم ہی ٹیچنگ میں آزاد ہے نا بس ٹیچنگ کرنی ہے ٹیچنگ کرنی ہے تو اس لیے مجھے نہیں تھا پتا کہ نالائک بچوں کو کچھ آتا بھی ہوتا ہے مجھے لگتا تھا کہ نالائک بچے تو نالائک ہی ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں آتا ان کے ساتھ جتنا مرضی کھپ لو تو میرے اپنے لیے یہ بڑی زیادہ آئی اوپننگ چیز تھی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی نالائک ہے تو اس کو آتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی اگر کام کرایا جے اٹینشن دی جائے پراپر تو وہ کام کر کے دکھاتا ہے آپ کو اور الحمدللہ کیونکہ میں نے کافی زیادہ پڑھ لیا ہے اس چیز کے بارے میں کوالیفیکیشن حاصل کر لی ہے خودی سے ہی ٹھیک ہے کسی نے نہیں مجھے پڑھایا یہ میری اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے سرچ کا نتیجہ ہے اس چیز کو جاننے کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ میں نے یہ چیز پڑھی ہے اور سمجھی ہے کہ ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر بچے کا لرننگ سٹائل ہوتا ہے ہمیں یہاں بڑھوں کو لرننگ سٹائل نہیں پتا تو بچوں کا لرننگ سٹائل بچوں کو نہیں پتا چلو ان کو تو نہیں پتا بچاروں کو ہم جو بڑے ان پر ظلم کرتے ہیں that is too much so there are lot of factors جس کی وجہ سے بچہ یاد نہیں کر رہا ہوتا یا بچے کو کچھ نہیں آ رہا ہوتا اور وہ factors اتنے زیادہ complex بھی نہیں ہیں مطلب میں نے دیکھا کہ parents کو اتنا زیادہ پریشان ان کا بچہ کرنا لائک ہے teachers کو بہت زیادہ پریشان جیسے میری جیسے teacher تو بہت ہی پریشان ہو جاتی تھی اور پھر result اچھا نہیں آ رہا اور ماں باپ کا دل ٹوٹ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ اب میرا بچہ سائنس نہیں پڑ سکتا ours پڑے گا this and that it's not really difficult اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ یہ ماں باپ disheart ہو جاتے ہیں صرف اپنی کم علمی کی وجہ سے کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس چیز کو ڈیل کیسے کرنا ہے school بھی اس چیز کو ان کو نہیں communicate کر پاتا کیونکہ school کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ school کو نہیں پتا school کے پاس بچے آ رہے ہیں اور ان کو بھٹی کیا جا رہے ہیں جیسے کہ میں اس stage پہ ابھی ویڈیو لمبی ہو جائے ہیں یہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی کہ مجھے بھی کس طرح سے force کیا جا رہا ہے کہ میں ٹپیکل سکول سسٹم میں ڈل جاؤں اور میں اس کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسی چیزیں آپ اگر صرف بزنس ہی کرنا ہے تو دیر لٹ اف آدھر بزنسز تو اس لئے بچے کے بارے میں communication ہی نہیں ہوتی بچے کے بارے میں understanding ہی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بچہ سفر کرتا ہے بہت زیادہ اور ماں باپ بھی ماں باپ کے لئے یہ بہت زیادہ دکھی کر دینے والی بات ہوتی ہے کہ ان کا بچہ نہ لائی کہ اللہ معاف کرے and just relax اگر آپ بھی یہی سوچتے ہیں کوئی بھی نلائک نہیں ہے اس دنیا میں کسی کو بھی نلائک بنا کر نہیں بھیجا گیا ہمیں اس بچے کو کام کرانا نہیں آتا ہمیں اس بچے کو سکھانا نہیں آتا سکول والوں کو اس کو سکھانا نہیں آتا کون سکھائے گا ہمیں ہمیں خود ہی سیکھنا پڑے گا فی الحال تو یہ چیزیں ہمیں خود ہی اپنے آپ کو guide کرنا پڑے گا اور اس کا simple solution میں یہ دے سکتی ہوں کیونکہ جیسے میں نے ان بچوں کو تین دن چار دن پانچ دن break میں بٹھا کے ان میں تبدیلی دیکھ لی ہے تو why you can't اگر آپ اس کو personal attention دیں گی آپ اس کو لے کر بیٹھیں گی آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کام کرائیں گی تو that will do wonders اور زیادہ تر problem اسی لیے آ جاتی ہے کہ بچے کو پچھلا آتا نہیں ہوتا اگلا گرا پچھلا نہیں آرہا اگلا گرا پچھلا نہیں آتا تو اگلا تو کرنا اس کے لیے اور مشکل ہے اس سے اگلا کرنا اس کے لیے اور مشکل ہے جس میں پھر بچہ کیا کر سکتا ہے give up کرنے کی بجائے ہتھیار ڈالنے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے اس کے پاس کوئی اور چاہ رہا نہیں because he is not mentally grow اس نے نہیں کیا وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آرہی situation کیا ہو چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے مرسات he cannot take decision for himself اگر وہ لینا بھی چاہتا ہے تو we don't allow him as a parent or as a teacher کہ نہیں تم بوتے سے so these are the things اگر آپ ان کو normalize کر لیں اور گھر پہ خود اپنے بچے کو deal کر لیں کم از کم اگر وہ آپ کا بچہ we care school سے بھی complain آرہی ہے تو just do that کہ اس کو گھر پہ خود لے کر بیٹھنا شروع ہوں اس کو خود attention دینا شروع کریں اس کی weakness دیکھیں کہاں ہے اس کو reading میں problem ہے اس کو کس چیز میں problem ہے وہ چیز اس کو آہستہ آہستہ کرانا شروع کریں اس کو سمجھانا شروع کریں انسانی ذہن ایسا نہیں ہے کہ اس کو کچھ چیز سکھائی جائے کسی کو دس دن میں کسی کو بیس دن میں کسی کو ایک مہینے میں ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے آپ نے give up نہیں کرنا آپ نے اس چیز کو کرنا ہے لیکن خیر اتنی آگے تک کوئی بچہ نہیں جاتا الحمدللہ بہت جلدی ان کو سمجھ آ جاتی ہے یہ میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ نا آپ ہی حمد ہار دیں کہ لہم ہے تو اس کو روز کر آ رہی ہوں ابھی بھی نہیں اس کو آ رہا اگر نہیں آ رہا تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو اس سے پچھلے لیول میں کچھ پرابلم تھی اس کو کلیئر کریں اور اس طرح کی ہر چیز ڈسکس آپ کر سکتے ہیں اب تو آپ کے پاس میرا چانل بھی ہے اس لیے اگر آپ کو لگے کہ نہیں جی میں نے اتنا اپنے بچے کو کرا لیا still I'm not seeing any improvement in him مطلب وہ مجھے کچھ بھی آگے سے respond نہیں کر رہا then just write in the comments comment میں ضرور لکھیں مجھے بتائیں اس بچے کی age بتائیں how many times you have tried یہ بتائیں I will try my best to guide you چلیں جی اب آپ like کریں گے میری ویڈیو کو اگر آپ کو کوئی بھی بات اس میں بسند آئی یا helpful لگی اور ضرور subscribe کریں اگر نہیں کیا وہ ابھی تک آپ نے تو اگر اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو it's better کہ آپ subscribe کر لیں اور کھل ایک اور مزے کی زبردستی ویڈیو ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تبتک لیں اللہ حافظ